نماز میں دل لگتا نہیں تو کیا کرے تو دیکھیں نماز میں دل نہ لگنا یہ اولاں تو یہ ہے کہ یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے نمبر دو یہ ہے کہ یہ صرف چند افراد کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ اکثریت کا مسئلہ ہے اب اس کا حل کیا ہے دیکھیں حل یہ ہے کہ جب آپ کسی شیخ کو حل کرنا چاہیں کسی مسئلے کو حل کرنا چاہیں تو اس مسئلے پر فوکس کر کے اس پر بھرپور طریقے سے توجہ دے کر اسے حل کرنے کی کوشش کریں کسی شیخ کو جتنی ترجیہ آپ دیتے ہیں اس کو حل کرنے کے لیے کوشش بھی اتنی کرتے ہیں اگر مثال کے طور پر ہمارے دو سو چار سو روپے کسی کے پاس فسے ہوئے تو ہمیں اتنی پرواہ نہیں ہوگی ہم کہیں گے چلو یار دے دے گا ارے نکلنی پرسوں دے دے گا ارے پرسونی ترسوں دے دے گا لیکن اگر کسی کے پاس ہمارے چار کروڑ روپے بھسے ہوئے ہوں تو اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جناب وہ کوئی بات نہیں ہے کالنی تو پرسوں دے دے گا پرسوں نہیں تو ترسوں دے نا بھی دیا تو خیر ہے پھر نہیں ہو سکتا کیوں؟ اس لیے کہ چار کروڑ کی ترجیہ ہے ہمارے پاس چار کروڑ کی قدر قیمت بہت ہے اب ہم اس کے لیے بھاگ دوڑ کریں گے اس کے لیے منصوبہ بنائیں گے سوچیں گے پلان کریں گے رابطے کریں گے اس سے مل اس سے مل اب یہ سارا کچھ کریں گے اب بات یہ ہے کہ نماز کے اندر توجہ تب ہی ملے گی کہ جب نماز کو اہمیت دیں گے اور نماز میں خشون نہ ہونے پر توجہ دیں گے اب اس کے بعد یہ ہوگا کہ اب آپ اس ایک مسئلے کو لے کر یوں سمجھے کہ دنیا میں آپ کا ایک ہی کام ہے کہ آپ نے نماز توجہ سے پڑھنی باقی سارے کاموں کو آپ لے جائیں سیکنڈ پرارٹی کے اوپر دوسری ترجیح کے اوپر پہلی ترجیح جو ہے وہ نماز اور نماز میں خشوہ خضو اور نماز میں توجہ کو دے دیں جب آپ اس طور پر پڑھیں گے اب آپ نے فجر پڑھی اور فجر اس تصور سے پڑھی کہ بھائی دنیا میں میرا کام فجر پڑھنا ہی ہے میں دنیا میں فجر پڑھنے کے لیے آیا ہوں زہر کی نماز اب اس طور پر پڑھیں گے کہ میرا کاروبار پہلی چیز نہیں ہے نماز پہلی چیز ہے کاروبار اس کے بعد ہے میرا تو جب آپ نماز کو ایسے اہمیت دیں گے اور ہر نماز کو اس توجہ کے ساتھ پڑھنا شروع کریں گے تو پھر نماز کے اندر توجہ بڑی آسانی کے ساتھ بننا شروع ہو جائے گی تو یہ اوور آل ہے دوسرا پھر اس کے ساتھ اور بہت سارے طریقے علماء کرام صوفی اعظام نے میان فرمائے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے جو الفاظ نماز ہے ان پر توجہ رکھیں یا ان کے معانی یاد کر لیں اور ان کے معانی کو سوچیں یا یہ ہے کہ یہ تصور کریں کہ میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہوں تو اپنے دل و دماغ میں توجہ خانہ کعبہ کی طرف رکھیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بارگاہِ الہی میں خود کو حاضر سمجھیں کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں اور یہ مشکل ہوتا ہے تو لہذا پھر یہ یقین لکھیں کہ خدا تو مجھے دیکھ رہا ہے تو لہذا اس طرح کی پھر جو اعتقادات ہیں اور اس طرح کی جو سوچ ہے وہ نماز کے اندر توجہ پیدا کر دیتی ہے پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ نماز میں خوشو و خضو کے واقعات پڑھیں اس کی فضیلت پڑھیں جیسے اس موضوع پر بہت ساری کتابیں ہیں علامہ ابن رجب حنبلی کی کتاب ہے الخوشو فی السلام اور اس کے علاوہ علمانے کتابیں لکھی ہیں اسی طرح فیدان نماز جو امیر علی سنت کی کتاب ہے اس میں بھی نماز کے خوشو و خضو کے بارے میں کافی سارا مواد ہے تو وہ جب آپ بار بار پڑھیں گے اور تھوڑا پڑھیں عمل کریں تھوڑا پڑھیں عمل کریں ایک ہی دن کے اندر سارا باب پڑھ دیا تو چار دن شوق کرے گا اس کے بعد ختم ہو جائے گا تو تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہیں عمل کرتے رہیں تو انشاءاللہ اس سے خوشو و خضو کی عادت بنتی رہیں گی